معاف کیجئے گا میس میں تو بس ازیفہ خود کو لمحوں میں واپس اپنے خول میں قید کرتا ہچکچاتے ہوئے یقدم سیدھا ہوا البتہ دوپٹہ پیشانی پہ ڈھانپنا نہیں بھولا تھا اس پری پیکر کا آپ آپ بہت خراب ہیں آنسوں کو گولا اس کے حلق میں جا پسادا میں تو بس آپ کا دوپٹہ وہ اس کی آبشار جیسی پلکوں پر چمکتے موتی دیکھ کر شدید نادیم ہوا تھا خود پر مگر سامنے موجود ہستی اس بات سے انکاری تھی کہ مقابل پشے مان ہے اپنی بے اختیاری کے باعث ازیفہ نے یہ سب جان بوجھ کر ہرگز نہیں کیا تھا وہ تو خود سنف نازک سے دور بھاگنے والوں میں سے تھا مگر سلہ نے کہیں نہ کہیں اس کو متوجہ کر ڈالا تھا یا پھر اس کی معصومیت نے وہ لمبا چوڑا مرد بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو اس بے ضرر سی لڑکی کے آگے وہ جو بے بس ہوئے ہیں نا انسان تو انسان زندگی بھی ان کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آتی ہے صاحب وہ بے دردی سے اپنے آنسوں کو پہنچتے ہوئے شدید مایوس لہجے میں بولی آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں تو بس آپ کے سر کا دوپٹہ برابر کر رہا تھا میرا ارادہ آپ کو ہرگز بھی ادھوری بات کہہ کر وہ لب بھیج گیا اس سے آگے کچھ بھی کہنا خودیفہ کو کچھ عجیب ہی محسوس ہوا اس لئے وہ چپ ساتھ گیا تاہم وہ صلح سے اتنی گہری بات کی ہرگز توقع نہیں کر رہا تھا کتنا غلط سمجھ بیٹھی تھی وہ اس کو لیکن اس میں قصور اس کا بھی نہ تھا وقت اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں بلکل اس کی خود کی ذات کی طرح میرے ہاتھ بھی ہیں میں اپنے سر کی زینت اور تن کی غیرت کو خود بہت بہتر حفاظت کر سکتی ہوں کچھ وقت درکار رہے گا مجھے بس لیکن میں آپ کے پیسے بہت جل لوٹا دوں گی یہ میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی اور میں وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں براہ کرم مجھ سے دور رہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے صلح کو آپ پیسے باہر ہوتا دیکھ کر وہ دبے دبے حصے میں اپنے اردگرد نظر بھوکا کر گویا ہوا وہ تو شکر ہے کہ صبح ہونے کی وجہ سے رشنا تھا کوریڈور میں اور ریسیپشنس بھی جا چکی تھی غلط فہمی مجھے نہیں بلکہ آپ کو خوش فہمی بہت ہے یا پھر آپ ہم غریبوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے قائل ہیں تسکین ملتی ہے آپ جیسے لوگوں کو یہ گھٹیا اور اچھی حرکتیں کر کے وہ حقہ بقہ چاروشانی چٹ کھڑا خود پر برستی الزامات کی بارش کو خاصی خندہ پیشانی سے سینے پر ہاتھ باندھے ایک عبرو اچھکائے بڑی توجہ سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کا دپٹا تو کیا کچھ بھی ڈھلک جائے وہ اپنی خدمات پیش نہیں کرے گا کسی زوم میں مت رہیے گا مسٹر میں آپ کی انعیت کا جواب آپ کے طریقے سے دوں گی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں مجھ سے کہ میں بک جاؤں گی تو یہ آپ کی سوچ ہے لا ہولا ولا کوہا تھا بے ساکتہ اس کے لب پھڑ پھڑائی اور لبوں پر بڑی دلچسپ مسکراہت لمحے بھر کے لیے گھر کر گئی جو وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا لا ہولا ولا کوہا تھا کہ ساتھ استغفار بھی پڑھ لیں ویسے بھی آپ کو استغفار پڑھنے کی اشد ضرورت ہے گناہ کی پوٹلی آپ کی آپ کے سر کے بالوں تک مکمل بھر چکی ہے ایک اور ستارہ جرت اس کو ردید دیا گیا مس میں کہہ چکا ہوں آپ سے پہلے بھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ غلط سمجھ رہی ہیں عزیفہ اس کی الزام تراشیوں پر بھچنکہ ہی تو رہ گیا تھا آنکھوں میں کچھ دیر قبل سلح کے لیے نرم تاثرات اب سرد موری میں بدل گئے تھے اور سلح جو اس کی آنکھوں کے ذریعے خود کے اندر اترتی اسے محسوس ہو رہی تھی وہ پل میں سہمی تھی مگر اپنے تاثرات چھپانے میں شاید بہت ماہر ہو چکی تھی اس کی گہری بولتی نظروں سے نگاہ چراتے ہوئے وہ اب بھی عزیفہ کو خود اعتمادی کا جھنڈا بلند کرتی محسوس ہوئے اور یہی پلس پوائنٹ عزیفہ کو اس کی طرف مزید راگب کر گیا تھا کیونکہ اس کے نزدیک ایک لڑکی کو اتنا ہی خود پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زور بازو پر مشکلات اور کڑے وقت میں خود کو ہر قسم کی آزمائی سے نکالنے کا ہنر رکھے معصومیت اور عدم اعتمادی کا ہونا اب کے جدید ترین دور میں خود کے لیے اپنی قبر آپ کھوڑنے کے مترادف ہے جیسے جیسے وہ صلح کو سمجھ رہا تھا ویسے ویسے اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے آپ کی رقم بہت جلد آپ کو مل جائے گی یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا پہلے بھی ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں اور میں وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں براہ کرم میری زبان پر اعتبار کریں اور مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی قطن کوشش نہ کریں اور میں آپ کو بلکل ٹھیک سمجھی ہوں مہربانی کیجئے اور مجھے اپنا ایڈریس یا کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ میں ہر ماہ آپ کے قرض قسط کے صورت میں آپ تک پہنچا سکوں سیلا نے اپنے تئی بات کو لپیٹا وہ جل سے جلد اس شخص کی نظروں سے آزادی چاہ رہی تھی اس کی بولتی نگاہیں اسے عجیب گل جہن اور بے چینی میں گرفتار کر رہی تھیں آئیشہ کی بات اس کے کانوں میں بار بار گردش کر رہی تھی بیٹا نامحرم کبھی بھی آپ سے مخلص نہیں ہو سکتا چاہے وہ آپ سے لاکھ دعوے کرے یا قسمیں کھائیں اس کی نیت اور اس کے دل کا حال صرف خدا ہی جان سکتا ہے اچھی اور سمجھدار لڑکیوں کو اپنی عزت کی حفاظت اور رکھوالی خود کرنا پڑتی ہے اور اس کے لئے ان کو محتاط رہنا ضروری ہے ماں کی کہی بات جیسے اس کے دل میں ہمیشہ کے لئے لوہ محفوظ کی طرح محفوظ ہو گئی تھی یہ لے میرا کانٹیکٹ نمبر میں آپ سے ہر ماہ لازمی کچھ نہ کچھ رقم وصول کروں گا اور ہر ماہ آپ کو لازمی مجھے کچھ نہ کچھ تھوڑی میری رقم دینا ہوگی اور جیسا کہ آپ مجھے پہچان ہی چکی ہیں تو سن لیجئے اپنے کانوں کو کھول کر کہ اگر اس ماہ کے آخر میں مجھے میری رقم میں سے کچھ رقم نہ ملی تو آپ خود سمجھدار ہیں وہ ٹیشو پیپر جیب سے نکال کر اس پر اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آنکھوں میں نہ جانے کیا تاثر اس کے تلاش کر رہا تھا لیکن اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں رچی بے بسی کو پڑھ کر دل ہی دل میں مزاک اڑا رہا ہو اس کا مسکر آ رہا ہو اس پر جیسے جی بہتر آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے وہ بھی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی جب ہسپتال کی رہداری تیزی سے عبور کرتی آنٹی ان کے شوہر کے ساتھ سٹریچر پر آئیشہ کو لے کر حراسہ ہوئی اس کے قریب گرنے کو تھی امی اپنی ماں کے وجود کو کون میں لطپت سٹریچر پر سے گرتا دیکھ کر اس کی روف بنا ہو رہی تھی اس کی روح افضا چیخ کوریڈور کے درو دیوار ہلا گئی خوزیفہ نے پلٹ کر پریشانی سے دیکھا تو صورتحال کی سنگینی اس کا دل سہما گئی وہ تیزی سے سٹریچر کی طرف لپکا تھا چلی جاؤ میرے سامنے سے کیوں آتی ہو ہر بار میرے ہاتھوں اپنی عزت دو کوڑی کی کروانے کے لیے حمزہ کی دھاڑ پورے درو دیوار کو ہلا گئی تھی سوائے ایک ہستی کے ہائے اب کیا بتاؤں آپ کو بس یہ دل میرا پاگل ہے سنتا ہی نہیں میری اور دماغ وہ تو جیسے دل کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے تمہارے دل کی ایسی کی تیسی میں تمہارے ساوارہ دل کے گھٹنے توڑ دوں گا پھر دیکھتا ہوں تمہارا یہ سو کولڈ اپاہش دل کیسے لنگڑی لولی محبت قدعوے دار ہوتا ہے ٹیبل پر زوردار دھپ لگاتے ہوئے وہ زینش کو اور بھی دل کے قریب محسوس ہوا یہی یہی قاتلانہ آداز ظلمی آپ کی مجھے آپ کا اسیر بنا چکی ہے پتہ ہے آپ اس طرح چنگھارتے ہوئے ڈیشنگ قسم کے وائلڈ شیر لگ رہے ہیں تم خود سر تو تھی ہی مگر اب بے شرم اور ڈھیٹ بھی ہو چکی ہو اپنے بے لگام ہوتے جذبات کو لگام ڈال دو ورنہ بعد میں رونا پڑے گا ہاتھ بھر کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اس نے آگ برساتے لہجے میں کہتے اس کو شانوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجور ڈالا تھا اس بات سے بے خبر کہ وہ پاگل لڑکی تلووں میں فرش پر بکھرے کانچ کی چوبھن اور تکلیف بھی اپنے محبوب کے سامنے ایسے سہ رہی تھی جیسے کانچ کی وجہ پھولوں پر پیر جمعے ہوئے ہو عشق یا محبت نہیں جانتی کہ کیا ہے مجھے بس اس دیوانے مچلتے دل کی خودسری آپ کی طرف میگنٹ کی طرح کھینچ لاتی ہے کیونکہ میرے دل میں جڑے میگنٹ کا آدھا حصہ ٹوٹ کر آپ کے دل میں کہیں بہت گہرائی سے جا کر پیوست ہو چکا ہے جس کی چوبھن کا احساس ابھی آپ کو نہیں ہو رہا مگر جس روز یہ درد آپ کو زخم کا احساس دلائے گا اس روز آپ میرے جذبات کی قدر و قیمت سے روشناس ہو جائیں گے فکر نوٹ مائی ڈیر روٹے سنم بے خوف لہجے میں محبت کی حدت لیے وہ ایک جذب کے عالم میں کہتی حمزہ کو بہت کچھ جتانا چاہ رہی تھی مگر سامنے بھی اس کے پتھر کا سنم ہی تھا اناف بہت سن چکا تمہاری تم میرے دل میں قیام پذیر ہونے کے قابل نہیں ہو کیا تمہارے اندر کی عزت نفس مر چکی ہے عزت نفس کا تو پتا نہیں مگر محبت میرے اندر ضرور پیدا ہو کر تناور درخ بن چکی ہے پوری آب و تاب سے اور مائی ڈیر اور مائی ڈیر ہبی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے تم نے خود اپنے لیے پچھتاوے کا انتخاب کیا ہے اس نے زینش کو بے دردی سے سوفے پر دھکیلا اور اس کی ٹھوڑی کو جکڑ کر اس پر جھکتے ہوئے مائنی خیز لہجے میں کہا زینی کی آنکھوں میں خوف اترا تھا حمزہ کے خطرناک تیور اس کو سہما گئے تھے پچھتاوہ وہ نہیں جسے آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں میرے لیے تو یہ فقط عشق ہے اپنی جنو خیزیوں کو بلندی کی اتھا گہرائیوں تک چھوٹا ہوا محسوس کرتا ہوا اور میرے اردگیر دھیر ساری خوشیاں پکھیرتا ہوا وہ سٹ پٹانے کے باوجود آنکھوں کو زور سے میچے ایک جذب کے عالم میں اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے درمیان حالے دل سنانے سے اب بھی باز نہیں آ رہی تھی مگر حمزہ کو اس کے کھرے جملے جیسے جھنجھوڑ گئے تھے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب نظر سفید ٹائلز لگے فرش پر گئی جہاں زینش کے پیروں کے نشان لہو سے بنے ہوئے تھے بے چین نگاہ نے بے قراری سے اور سر پھری لڑکی کے نازک پیروں تک کا سفر تائے کیا تھا وہ لکدک کھڑا کبھی اپنے پیروں کو دیکھتا جو سلپرز میں قید ہونے کے باعث کانچ کے زخم پہنچانے سے محفوظ رہے تھے اور پھر زینی کے پیر اور پھر فرش کو یہ کیا کر لیا ہے تم نے اپنے ساتھ احمق لڑکی وحشت زدہ سی آواز حمزہ کے لبوں سے نکلی تھی جو زینش کو اندر تک پرسکون کر گئی زینی کے لیے یہی خیال ہی فرحت بخش تھا کہ اس کا اکھر مزاج محبوب اس کے پیروں سے رشتے لہو کو دیکھ کر مسترب تھا اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا محبت تم کو بھی ہے ہم سے بے پناہ میرے سنم مگر آنا کی تھپکی کے آگے محبت بے خبر سی گہری نیند سو رہی ہے تمہاری زینی کے لب بہت دھیرے سے پھڑ پھڑا کر خاموش ہو گئے تھے وہ صرف ابھی ان لمحات میں جینا چاہتی تھی حمزہ اپنے بالوں کو سکتی سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے چھوڑتا تیزی سے زینی کو سوفے سے اٹھا کر لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اپنے بیڈروم کے اندر جا پہنچاتا جبکہ زینی نے بڑے اتمنان کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بڑے اس تحقاق سے اس کی گردن کے گرد باندے زاخم اتنے گہرے آئے ہیں کیا ضرورت تھی تمہیں ایسے کام سر انجام دینے گی کیوں خود کو تکلیف دیتی رہتی ہو زینی ہر بار حمزہ کا لہجہ کافی حد تک نرم پڑ چکا تھا غصے کی جگہ پریشانی اور فکر نے لے لی تھی وہ سنگ دل ضرور تھا مگر تھا تو انسان ہی نا سینے میں نرم و نازک دل رکھنے والا حساس انسان یہ زخم تھوڑی ہے وہ بیٹ کران سے ٹیک لگائے زیرے لب مسکرائی اور حمزہ کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو آنکھوں میں قید کر رہی تھی جبکہ حمزہ مگن سا لب بھیچے پیروں میں سے کانچ کے ذرے ٹیوزر کی مدد سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کئی دفعہ تو کانچ نکالتے وقت حمزہ کے خود کے چہرے کے تاثرات میں بھی درد گھل جاتا جیسے زینش کی بجائے اسے درد ہو رہا ہو پھر کیا ہے تمہارے نزدیک یہ ایک ذرا بڑا کانچ کا ٹکڑا نکالنے سے پہلے اس نے ذینی کا ذہن بٹانا چاہا تھا تاکہ درد کی شدت کچھ مان پڑ جائے میرے نزدیک حمزہ یہ زخم تمہاری محبت کی پہلی پھوار ہے جو مجھ پہ لمحہ با لمحہ تمہاری توجہ کی صورت میں گر کر مجھے نم کر رہی ہے نادانی ہے تمہاری ذینی کہ میں تم پر محبت نچھاور کر رہا ہوں اپنی محض ہمدردی کو تم کیسے اپنی کمکلی اور نافہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاہت کا نام دے سکتی ہو ایڑی سے کانچ کافی تیزی سے کھینچ کر نکالا گیا تھا تکلیف کی شدت سے وہ پہلی دفعہ سسک اٹھی تھی یا پھر حمزہ کی زبان سے نکلے نوکیلے تیروں کا درد تھا جو سیدھا دل پر جو سیدھا دل میں کھبنے سے ریزہ ریزہ ہونے کے باعث کھون کے آنسو رو دیا تھا تم چھوڑ دو اب بس بھی کرو یہ سب اچھے طریقے آزما کر تم مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ تم جیسی بولڈ لڑکی میری لائف پارٹنر نہیں ہو سکتی پرپیر یور مائنڈ زینی ویری سون آئل گیو یو ڈیوورس سویٹ ہارٹ وہ نخوت بھرے لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایٹ باکس تھما کر اپنے ہی کمرے سے ووک آؤٹ کر چکا تھا ماضی کی کچھ تلخ یادیں ایک دفعہ پھر اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی مجھ جیسی لڑکی کیا میں غلیز ہوں یا زمانے بھر کا گند میں اپنے ناتماکندوں پر لیے گھوم رہی ہوں یا پھر میری بولڈنس نے مجھے ناپاک کر دیا ہے کیا میں نے کسی اجنبی کے ساتھ وقت گزاری کی ہے جو میرا شوہر مجھ جیسی لڑکی سے کلام کرنا تو دور شاید تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا مجھ پر آج شاید اس کی حد جواب دے گئی تھی وہ زارو کتار پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس کی سسکیوں نے در و دیوار کو ہلا ڈالا تھا کوئی تو نہ تھا اس کے پاس جو اس کے آنسو پونچ سکتا امی بابا آپ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر کاش مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے کاش میری بھی سانسیں بند ہو جاتی نہیں سب سے اچھا یہی ہوتا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی آج پہلی دفعہ وہ ٹوٹ کر بکھری تھی وہ تیزی سے کچن کی طرف دوڑی تھی دل پہ لگنے والی چوٹ کے آگے اس کو تلووں کی تکلیف اور اٹھٹیٹی سے محسوس تک نہ ہو رہی تھی کیا ہوا تمہیں اور یہ تم کر کیا رہی ہو زینی عزیفہ کی چنگھارتی آواز بھی اس کو اپنے اقدام سے روک نہ سکی کیا ہوا بچے کیوں اس طرح حواس باگتا سی کچن کی طرف بھاگ رہی ہو اور یہ تم نے ہلیا کیا بنا رکھا ہے اپنا گڑیا عزیفہ جلد بازی میں اپنے بیٹرون کی طرف بڑھ رہا تھا مگر لاؤن سے گزرتے ہوئے زینی کو اندھا دھن کچن کی طرف جاتا دیکھ کر وہ ٹھٹھک کے چند لمحوں کے لیے تھاما تھا کیونکہ زینی عام طور پر کبھی بھی اس طرح اجار حالت میں گھر تک میں گھومنا پسند نہیں کرتی تھی مگر اس وقت عزیفہ کو زینی کا اجڑا بکھرا ہوا سرابا شدید فکر مندی میں مبتلا کر گیا تھا وہ اس کو اپنے حواسوں میں نہیں لگی تھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک جا پہنچا تھا مبادہ اگر ذرا سے بھی دیر ہو جاتی تو بہت بڑی انہونی ہونے کا اندیشہ اس کا دل اسے زور زور سے دے رہا تھا بھائی میری برداشت جواب دے گئی وہ عزیفہ کو دیکھ کر زارو کتار رو دی اس کے شفیق بازو پر اپنی پیشانی ٹکائے اس کی کلائی کو سختی سے جکڑے زینی عزیفہ کو کسی قسم کے شدید زینی عزیت کا شکار محسوس ہوئی ایسے کیسے ہماری کوئل کی برداشت ختم ہو گئی میرے خیال سے ضرور حمزہ سے آج جنگ ہاری ہو وہ بھی تیسری جنگ عظیم صحیح کہہ رہا ہوں نا میں عزیفہ نے زینی کے سر پر دست شفقت رکھا اور ہلکے پھل کے انداز میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہی جس کے باعث وہ اس قدر مایوس ہو چکی تھی صحیح کہا اپنے بھائی بلکل صحیح ابھی اپنی مردہ محبت کا جنازہ پڑھا ہے میں نے زینی کا لہجہ بتا رہا تھا جیسے بہت بڑی قیامت آ کر گزر گئی ہو کچھ دیر قابلی قیامت سے پہلے ہی قیامت آ چکی تھی اس کے لیے جو اس کے دل سمیت وجود کو بھی کرچی کرچی کر گئی تھی آنکھوں سے خوابوں کی امانگ نوچ کر اپنے ساتھ کہیں دور ویرانے میں قید کر گئی تھی صحیح کہا ہے کسی نے یک طرفہ محبت بڑی ظالم ہوتی ہے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے مریض محبت کو زینی کا دکھ محسوس کر کے قرب سے وہ سوچ کر رہ گیا آپ کی بہن ہار گئی آج بھائی بسہ بور سکت نہیں ہے مجھ میں نہیں ہے کوئی سکت باقی مجھ میں کچھ بھی سہنے کی ان کے رویے نے آج مجھے توڑ دیا ہے عرش سے فرش کا دشوار ترین سفر میں تیک کر چکی ہوں آج بھائی وہ اس کے گلے لگی زارو کتار رو رہی تھی عزیفہ کی شکل میں اس کو اپنے بابا نظر آ رہی تھی کیا کیا ہے حمزہ نے ایک ایک لفظ مجھے صحیح صحیح بتاؤ عزیفہ کو شدت سے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا مگر پھر بھی ذہن کو جھٹکتے ہوئے اس کا سر شفقت سے سہلاتے ہوئے وہ اصل بات دریافت کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ذہنی خاموش رہی جیسے اب تمام تر شکوا شکایت دم توڑ گئے تھے لفظوں کا زخیرہ اس کے پاس خط موچ چکا تھا تمہارے پیروں کو یہ کیا ہوا ہے ذہنی اب بس مجھے اتنا بتاؤ کیا اس سب کے پیچھے بھی حمزہ کا ہاتھ ہے بولو بچے ڈرو نہیں میں تمہارا باپ بھائی سب کو جھوں حقیقت کیا ہے گڑیا میری حقیقت وہ جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہ رہی تھی بات کا رکھ وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں موڑ گئی تھی میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں میں ایک بد کردار آوارہ لڑکی ہوں جو کہ لڑکوں سے ٹائم پاس اور دوستیاں کرنے جیسے مایوب مشاگل کی مالک ہے وہ مجھے سخت ناپسند کرتے ہیں نفرت ہے مجھ جیسی خود اعتماد لڑکیوں سے انہیں بھائی یہ سب کچھ تم سے حمزہ نے کہا ہے آج اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں بہت انچی اڑا نور رہا ہے نا وہ خود کو ہمارا باپ سمجھنے لگا ہے سب کس بل نکالتا ہوں آج اس کے میں عزیفہ نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا غصے اور زب سے اس کی شریعانیں پھٹنے کو تھی اگر حمزہ اس وقت سامنے ہوتا تو شاید اب تک عزیفہ کے آتاب کا نشانہ بن چکا ہوتا وہ زینی کو ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بٹھانے لگا اور فریج میں سے پانی لینے کے لیے مڑا مگر اس کے پیر کو دیکھ کر جیسے سن سا ہی رہ گیا یہ پیر تمہارے پیروں کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی عزیفہ کا اتنا کہنا تھا اور زینی شدت غم سے نڈھال ہوئی مزید بلک بلک کر زارو قطار رونے لگی عزیفہ کے سامنے اس طرح ٹوٹ کر بکھڑنے کا اس نے نہیں چاہا تھا مگر اس سب میں اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا اس کے کاندے پر سر رکھ کر رونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آسرہ بھی تو نہیں تھا آج نہیں بخشوں گا میں اس کو بہت تکلیف دی ہے حمزہ تم نے میری بہن کو بہت کر لی تم نے اپنی من مانی وہ غصے میں حمزہ کا فون نمبر ڈائل کرنے لگا جو کہ مسلسل بیزی جا رہا تھا موبائل سائٹ پر پٹک کر وہ زینی کو زبردستی پین کلر اور خواب آور عدویات دے کر اسے اس کے بیڈروم کے دروازے تک چھوڑ کر چلا گیا وہ زیفہ ایک دفعہ پھر سے حمزہ کا نمبر ملاتے ہوئے اپنے بیڈروم کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اس کی اس وقت گھر میں موجودگی کی بڑی وجہ اپنے بیڈروم سے رکم لینا تھی مگر گھر کے اندر کی صورتحال نے جیسے اس کے اندر تک اسے کھولا کر رکھ دیا تھا حمزہ تمہاری ہڈ درمی اور خودسری بہت بڑھ گئی ہے کچھ نہ کچھ تمہارے لیے اب سوچنا پڑے گا مجھے اس سے شدید ذہنی تناؤ کی حالت میں کار تک ڈرائیب نہیں ہو رہی تھی ہسپتال پہنچنے پر جو روح افضاء خبر اس کو ملی تھی وہ یہ تھی کہ ہسپتال پہنچنے پر جو روح افضاء خبر اس کی منتظر تھی اس کو سننے کے بعد تو جیسے بچا کچا اتمنان بھی رخصت ہو گیا سلہ کی والدہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی آئیشہ بیگم موت سے جنگ ہار بیٹھی تھی ایکسیڈنٹ ہی اتنا شدید تھا کہ ہسپتال پہنچنے تک جو چند سانسیں چل رہی تھی وہ بھی دم توڑ گئی تھی آئیشہ بیگم جب اپنے پڑوسی کے گھر سے باہر نکلی کچھ رکم پڑوسن کے خواہن سے ادھار لے کر اس وقت فجر کی آزانیں ہو رہی تھی پریشانی میں وہ پیچھے آتی گاڑی کو نہ دیکھ سکی تھی اور دھون بھی آج معمول سے کافی زیادہ تھی بس ناگہہ نیافت کا شکار ہو گئے کچھ دیر بعد جب پڑوس کے لوگوں نے ان کو خون میں لطپت دیکھا تو ہسپتال لے پہنچے مگر خدا کے فیصلوں کے آگے بھلا کب کسی کی چلی ہے اب کوئی فائدہ نہیں رہا تھا رکم جمع کروانے کا خزیفہ کا دل دکھ سے بھر گیا تھا لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا سامنے سلاب نے دونوں بہن بھائیوں کو سینے سے لگائے چپ کی چادر اڑے کھڑی تھی جیسے زب کی کڑی منزلیں تیہ کر رہی ہو پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کرنا نہیں بھولی تھی ازیفہ دنگ سا اس کو تکے چلا جا رہا تھا کیسے کوئی لڑکی خود پر اتنے سخت زب کے پہرے بٹھانے میں کامیاب ہو سکتی تھی مگر شاید سلا کی پرورش ان اصولوں کی بنیاد پر ہی کی گئی تھی جن میں خود اعتمادی اور خودداری کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے کم سن ذہنوں میں بچپن سے ہی خود کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہو تم تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بولو حمزہ جواب دو مجھے ازیفہ کبیر اور زینش تینوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے ازیفہ خود کھانے کے ساتھ ہی ساتھ کبیر کو بھی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا دوسری طرف زینی تھی جو خود کو کافی حد تک کمپوس کر چکی تھی لیکن دل ہی دل میں آنے والے توفان کے باعث شدید خوف زدہ بھی تھی حمزہ خاموشی سے اپنے بیڈروم سے برامد ہوا اور بہاوازے بلند سلام کر کے اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھنے ہی والا تھا جب ازیفہ اتنا سب کچھ سر انجام دینے کے بعد بھی اس کی دیدہ دلیری دیکھ کر اپنا حصہ قابو میں نہ رکھ سکا اور حمزہ کی کرسی کو شدید غصے کے عالم میں کک ماری کرسی دور جا کر گری تھی جبکہ حمزہ نے خون خار نگاہوں سے زینش کو گھوڑا تھا وہ اس کی کہر برساتی نظروں پر ایک نظر ڈالتی چہرہ جھکائی پلیٹ میں رکھے چاولوں کو بے دردی سے کچلنے لگی آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر گریے تھے محبوب کی نظر میں نفرت دیکھ کر مجھے نہیں پسند آپ کی چہیتی کی چھچھوڑی حرکتیں اور بے حیات دعوت دیتی ادائیں میں نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا حمزہ اپنے موقف پر قائم تھا کسی بھی قسم کی شرمندگی اس کے چہرے پر نہیں تھی حد تو یہ تھی کہ وہ زینش کو گھوریوں سے بھی نواز رہا تھا خبردار ایک لفظ اور مت کہنا میری بہن کے بارے میں سمجھے بھائی میں تو تلخ حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں نا بس وہ جیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں رائے اس کے کردار کے مطابق ہی تو دی جاتی ہے کتنا سنگ دل تھا وہ کتنا سنگ دل تھا وہ ایک محبت سے گنڈی لڑکی کی انا کو تار تار کر رہا تھا تو تم باز نہیں آوگے ایسے خزیفہ نے زور سے کرسی پیچھے دھکے لی جس پر وہ براجمان تھا اور سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا دو قدم اور آگے بڑھ کر وہ حمزہ کے این مقابلان کھڑا ہوا سرطا پا سرطا پیر مکمل ترہم آمیز نظروں سے حمزہ کا جائزہ لیا اور پھر چٹاخ بھائی مت کریں ایسا اوزیفہ نے پوری قوت سے حمزہ کے چہرے پر ایک گھوما کر اور تھپڑ رسید کیا تھا صورتحال بچ سے بدترین ہوتی جا رہی تھی کبیر نے سہم کر آنکھیں بند کر لی تھی جبکہ زینی اپنی کرسی سے اٹھ کر اوزیفہ کی طرف لپکی تھی اس کو اتنے شدید اقدام سے باز رکھنے کے لیے آپ میرے بھائی ہیں بس ہر کوئی عرہ غیرہ آپ کا سگہ بہن یا بھائی بننے کا حق دار نہیں ہے سمجھے آپ اور تم آگ لگا دیے اب تو جشن بھی مناؤ نا جا کر حمزہ آواز نیچے رکھ کے بات کرو ورنہ تمہارا ہولیا بگاڑ دوں گا میں آج نکاح میں ہے یہ لڑکی تمہارے سمجھے آپ کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں مگر آج صحیح مائنوں میں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں یتیم ہو گیا ہوں عزیفہ پر حضرت بھری نظر ڈال کر وہ لاؤن سے اٹھا اور بیرونی دروازہ عبور کر گیا گھر کا بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا اب کیا ہوگا بھائی حمزہ کو روک لیں مت جانے دیں اسے زینی نے عزیفہ کو روتے ہوئے جھنجور ڈالا لیکن عزیفہ کو ٹس سے مس نہ ہوتا دے خود باہر کی طرف دوڑ لگا دی مگر عزیفہ کی گرجدار آواز نے اس کے پیروں میں جیسے بیڑیاں کس دی تھی جانے دو اس کو کہیں نہیں جاتا آج آئے گا واپس اکل ٹھکانے آتے ہی آج عائشہ بیگم کو دنیا سے گئے ہوئے تیسرا دن تھا سب رشتے دار اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے احمد بشیر صاحب بہت بہتر تھے مگر ہسپتال میں ہی چند دن اور زیرے علاج رہنا تھا انہیں احمد بشیر سے یہ بات چھپا لی گئی تھی کہ آئیشہ بیگم انتقال کر گئی ہیں مگر کب تک چھپ سکتی تھی اتنی بڑی بات سمیر اور اس کی بہن بھی سوئم میں آئے تھے اور شدید غم سے نڈھال دکھائی دے رہے تھے ڈیڑھ ماہ سے زائد ہو چکا تھا صلح کے نکاح کو مگر وہ جیسے دل سے تسلیم ہی نہیں کر پا رہی تھی اپنے آپ کو کسی کی منکوہ کے ٹھہر جانے پر یا شاید حالات ہی اتنے سنگدل ہو گئے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا رات تینوں بہن بھائی پہلی دفعہ گھر میں تنہا رہے دانی تو ماہ کو یاد کر کر کے آکر تھک ہار کر سلح کی گود میں سو گیا جبکہ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روئیں ماہ کو یاد کر کے آنکھیں سوٹ چکی تھی مگر ماہ کہاں رہی تھی جو آنسو پہنچنے آتی اگلے دن کی صبح سلح نے دونوں بہن بھائیوں کو دیر تک سونے دیا تاکہ ان کا ذہن کچھ پرسکون ہو جائے خود فجر کے بعد ماہ کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے جائے نماز بچھائے رو رو کر اپنی ماہ کی مغفرت کی دعائیں مانگی نو بجے کے وقت وہ جائے نماز تہہ کر کے اٹھی بابا کا فون لے کر لاؤنج میں موجود سوفے پران بیٹھی کافی دیر تک بابا کے اس دوست کو فون ملاتی رہی جنہوں نے اس کو جوب آفر کی تھی مگر وہ تھے کے فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے ممہ کے انتقال کی خبر بھی اس نے ان کو دی تھی اور بابا کے ہسپٹالائز ہو جانے کی بھی مگر وہ نہ آئے اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا سلح سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے شاید وقت نے ابھی اور بھی امتحان لکھے تھے حمزہ مسلسل ایک ہفتے سے غائب تھا گھر سے مگر اوزیفہ نے اس ایک ہفتے میں اس کو شدت سے یاد کرنے کے باوجود فون نہیں کیا تھا زینی کو بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا حمزہ سے فی الحال کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ کرنے سے عجیب حالت تھی دونوں کی اوزیفہ غلطی سے اپنا موبائل کسی کام سے جاتے ہوئے گھر ہی بھول گیا تھا زینی نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اوزیفہ کے موبائل سے اوزیفہ ہی کے انداز میں حمزہ کو گھر آنے کے لیے میسیج کر دیا تھا میسیج میں بہت محبت سے اس نے لکھا تھا کہ معاف کر دو اور گھر واپس آ جاؤ پلیز ٹائپ کرتے ہوئے وہ یکسر فراموش کر بیٹھی تھی کہ وہ اوزیفہ کی طرف سے میسیج کر رہی ہے ٹھیک ہے بھائی میں آ جاتا ہوں مگر میری کچھ شرائط ہیں اور آپ کو مجھ سمیت قبول کرنا پڑیں گی لمحے کے ہزارویں حصے میں میسیج موصول ہوا جو زینی کی لبوں پر مسکراہت بکھیرنے کا باعث بنا منظور بس آ جاؤ جلدی اوکے آتا ہوں ایک گھنٹے تک موبائل میں سے جھٹ سارے میسیجیں ڈیلیٹ کر ووٹ کر بیڈروم کی طرف دوڑ گئی تاکہ اپنا حلیہ درست کر سکے تم چاہے مجھ سے میری روح بھی مانگ لو دے دوں گی چاہے مجھے سنوار دو چاہو تو برباد کر دو لیکن تم میری دھڑکن میں ہو بس میرے ساتھ ہمیشہ میرے پاس وہ شاور لینے کے بعد ڈریسر کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال سلجھاتے ہوئے زیرے لب مسکراتے سوچ رہی تھی کتنی صاف دل کی تھی کہ پچھلی تمام تلخ باتوں پر بڑی آسانی سے مٹی ڈال گئی تھی وہ بس کانوں میں ایک نک کے ٹاپس پین رہی تھی جب باہر سے شور اٹھا ہم تو آ گئے جناب جلدی سے ڈریسنگ پر رکھا بکے اٹھایا جو اس نے خود اپنے لون کے پھولوں کو توڑ کر حمزہ کے لیے بنایا تھا کچھ ہی دیر پہلے وہ بال سلجھانے کے بعد لون میں بھاگی تھی اور جلدی جلدی پھول جمع کر کے واپس بیڈروم میں آ کر ہلکے سے لب گلوز لگانے کے بعد ٹاپس پہن رہی تھی شانوں پہ دپٹہ پھیلائے روائل گرین اور فیروزی رنگ کے امتزاج کا جدید ڈیزائن کا لون کا سوٹ پہنے اس نے آخری نظر شیشے میں خود کو دیکھ کر مسکر آ کر بالوں کو ننے سے کیچر کی قید سے بھی آزاد کر دیا وہ خوشائن خواب سجائے نیچے اتری تھی آخری سیڑی پر قدم رکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی بکے زمین پر گرا تھا ہاتھوں سے چھوٹ کر نگاہیں ساکت رہ گئی تھی سامنے اس کا محبوب تو موجود تھا مگر حمزہ اکیلا ہرگز نہیں آیا تھا